بلعالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائه مجمعین الی قیام یوم الدین بقال سبحانہ وتعالی یا ایوہ الذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون موضوع گفتبو روزوں کے احکام اور اب ہماری گفتبو کا موضوع ہوگا مبتلات سوم یعنی روزوں کو بادل کرنے والی چیز ہیں سب سے پہلے جس چیز کی جانب توجہ دیلانی ہے وہ یہ کہ کچھ کام حرام ہیں ان کا گناہ ہے لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن وہ روزہ دار پر حرام ہیں اور باوجود یہ کہ وہ در حقیقت حلال تھے لیکن ان سے روزہ باطل ہو جائے گا پس پہلے مرحلے میں جانب توجہ دلائیں کہ مبتلات سوم یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کے بارے میں جو ایک عام تصور ہے کہ وہ فقط کھانا اور پینا ہے یہ غلط تصور ہے بلکہ کچھ کتال لوگ کھانے اور پینے سے مثال کے طور پر کھانا اور پینا اسی طریقے سے بعض اور چیزیں ہیں کہ جو عام حالات میں حرام نہیں لیکن روزہ ان سے باطل ہو جائے گا مثال کے طور پر پورا سر پانی میں ڈبونا یہ عام حالات میں حرام نہیں لیکن روزے میں ایک عام جائز نہیں اور اس سے روزہ باطل ہو جائے گا اب ان چیزوں کا ذکر کیا جائے کہ جو حرام ہیں لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا اب جب یہ کہا جائے کہ وہ حرام ہیں اور روزہ باطل نہیں ہوگا تو اس سے قطنی نتیجہ نہ نکالا جائے کہ وہ جائز ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کہا جائے گا کہ پہلے ہی ہم اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ حرام ہیں گناہ ہے اور روزے کی قبولیت میں اس سے کمی آئے گی لیکن ان سے روزہ باطل نہیں ہوگا پس اب دو مثالوں کی جانب توجہ رہے کہ کھانا اور پینا یہ در حقیقت حلال تھے لیکن روزے میں حرام ہے اور ان سے روزہ باطل ہو جائے گا گانا بجانا حرام ہے غیر اسلامی فلموں کا دیکھنا البتہ اسلامی فلموں سے کیا مراد کہ جن میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے اخلاق خراب ہوتا ہو رخص، مسیقی، فس، فجور کوئی بھی ایسا سین کہ جو بلکل بہت واضح ہو اور اخلاق کے خراب ہونے کا سبب ہو اور یعنیت ہو، فہاشیت ہو یا کوئی ایسا سین کے بظاہر اس میں کچھ نہیں ہے لیکن وہ اخلاق کو خراب کرنے کا سبب ہے کہ اس میں خاص اشارہ ہے یا کسی خاص برے عمل کی جانب توجہ دلائی گئی ہے اب اگر کوئی اس قسم کی فلم دیکھے یا جیسے کہا جائے عام کوئی انڈین فلم جس میں گانا ہو بجانا ہو کیا یہ عمل روزے میں حرام ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ عمل روزے میں حرام ہے اب سوال کیا جائے کیا اس قسم کی فلموں سے روزہ باطل ہو جائے گا کہ گانا سننے سے روزہ باطل ہو جائے گا تو جواب دیا جائے گا کہ روزے کے سواب میں کمی آئے گی اور قبولیت کی منزل پر ممکن ہے کہ نہ پہنچ پائے لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا اب یہاں پر پھر ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ قبولیت کی منزل پر نہ پہنچنے اور باطل ہونے میں کیا فرق ہے اب یہاں پر ایک مثال دی جائے کہ فرض کریں کہ ہم میں سے کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ رکھے یا یہ کہ وہ بالے ہونے کے بعد سے روزے رکھ رہا ہو کچھ روزوں میں اس نے جان بوچ کر کھانا کھایا اور پانی پیا اور کچھ روزوں میں اس نے فلمیں دیکھی تو اب یہ سوال کیا جائے گا کہ جب سے یہ بالے ہوا روزہ رکھ رہا تھا کچھ روزوں میں اس نے کھانا پینے کا سلسلہ کیا اور کچھ روزوں میں اس نے فلمیں دیکھی اب ایسا آدمی اگر اپنے روزے قضا کرنا چاہے تو کون کون سے روزے قضا کرے گا آیا وہ روزے کے جن میں جان بوچ کے اس نے کھایا پیا یا وہ روزے کے جن میں فلمیں بھی دیکھیں تو یہاں پر ہماری اس گفتو کا نتیجہ واضح ہو جائے گا کہ جواب ہم اسے یہ دیں گے کہ جن روزوں میں جاننے کے باوجود کہ کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے اور اس نے کھایا پیا تو وہ اس کے روزے باطل ہو گئے ان روزوں کو اسے قضا کرنا پڑے گا کیونکہ کھانا پینا روزے کے باطل ہونے کا سبب ہوتا ہے اور جن روزوں میں اس نے بے شک کھایا نہیں پیا نہیں لیکن بہودہ قسم کی فلمیں دیکھیں ان سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوا بلکہ ثواب میں کمی ہوئی اور قبولیت کی منزل تک یہ روزہ نہیں پہنچ پایا اب سوال کیا جائے کیا ان روزوں کے بدلے بھی قضا کرے تو کہا جائے گا کہ نہیں جن روزوں میں کھایا پیا ان روزوں کو قضا کرے جن روزوں میں اس نے اس قسم کی فلمیں دیکھی مثال کے طور پر جب رخص و مسیخی تھا تو ان روزوں کی قضا اس پر واجب نہیں ہے کیا بجائے قضا واجب نہیں ہے کیونکہ گانا بجانا حرام ہے لیکن روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں بنتا پس یہ ایک عامیانہ اور غلط تصور ہے کہ ہر کام جو حرام ہے اس سے نماز باطل ہو جائے یا ہر وہ کام کہ جس سے جو حرام ہے اس سے روزہ باطل ہو جائے یہ بالکل ایک غلط تصور ہے مشہور قول کی بنا پر یعنی جو مشہور ہیں مبتلات روزہ وہ ہیں نو ایک عام تصور یہ ہے کہ روزہ شاید نام ہے کھانے پینے کو ترک کرنے کا جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ روزے کے معنی ہے اول فجر سے اول رات تک اگر شرائط پائی جاتی ہوں روزہ واجب ہونے کی اور پھر ان شرائط کا خیال کیا جائے کہ جس سے روزہ صحیح ہوتا ہے اور روزہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ ان چیزوں کو ترک کیا جائے کہ جن سے روزہ باطل ہوتا ہے اب وہ چیزیں کتنی ہیں وہ ہیں نو یہ تصور کہ یہ سب کے سب کا تعلق کھانے یا پینے سے یہ غلط ہے یا سب کا تعلق پیٹ سے ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ ان میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ ہے کھانا اور پینے لہذا اس ہماری گفتو کا اصل عنوان ہے مبتلات روزہ یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیزیں اور ان میں سے سب سے پہلی چیز یعنی کھانا اور پینہ روزہ دار اگر جان بوچ کر کوئی بھی چیز کھائے چاہے زیادہ چاہے کم چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو چاہے وہ عام طور پر کھائی جاتی ہو اور چاہے وہ عام طور پر نہ کھائی جاتی ہو یا یہ کہ بلکل بھی نہ کھائی جاتی ہو پس کھانا چاہے تھوڑی مقدار میں کھایا جائے چاہے زیادہ مقدار میں کوئی چیز چاہے تھوڑی مقدار میں پی جائے یا زیادہ مقدار میں شرط یہ ہے کہ جان بوچ کے اگر پیے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا اسی طریقے سے وہ چیز حلال ہو یا حرام ہو البتہ اگر حرام چیز سے روزہ باطل کرے گا تو بعد میں اس کی گفتوگو آئے گی کفارہ شدید تر ہو جائے گا البتہ حرام چیز سے روزہ باطل کرنے میں بھی مجتحدین کے جو فتوے ہیں انشاءاللہ بعد میں بیان کیے جائیں گے اسی طریقے سے وہ چیز کھائی جاتی ہو عام طور پر جیسے کہ روٹی یا نہ کھائی جاتی ہو عام طور پر مثال کے طور پر کوئی ایسے پتے کہ جو عموماً لوگ نہیں کھاتے فرض کریں نیم کا پتہ یا کوئی اور درخ کا پتہ کھایا نہیں جاتا کوئی جان بوجھ کے اسے کھائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا درخ سے نکلنے والا کوئی دودھ یا درخ سے نکلنے والی کوئی ربر ہو یا کوئی اور پانی ہو اسے پیئے یا اسے کھائے یا درخ سے نکلنے والا گوند ہو اسے کھائے روزہ باطل ہو جائے گا پس پہلے مرحلے میں چیز واضح ہو جائے کہ روزہ باطل ہو جائے گا کسی بھی چیز کے کھانے سے اور پینے سے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو حلال ہو یا حرام ہو عام طور پر کھائی جاتی ہو یا نہ کھائی جاتی ہو شرط یہ ہے کہ جان بوجھ کر اگر کھایا جائے یا پیا جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا اب یہاں پر سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر بھول کے کوئی کھا لے تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لے جو اتفاق سے بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے خصوصاً ماہ رمضان کے شروع کے روزوں میں کہ ان کی توجہ روزے کی جانب نہیں ہوتی اور اکھا لیتے ہیں اب اگر کسی کو کھانے سے پہلے ہی یاد آ گیا تو اس کا روزہ صحیح ہے کیونکہ اس کا ارادہ ہی تھا کھانے کا اسی طرح سے کسی کو اگر کھانے کے دوران یاد آیا اور کھانے کے دوران سے کیا معنی کھانے کے دوران کے معنی یہ کہ ابھی نوالہ مو کے حصے میں اترا نہیں ہے یا پانی ابھی ہونٹوں سے اندر گیا ہے ابھی لیکن حلق سے اترا نہیں کسی کو اس دوران اگر یاد آ جائے تو واجب ہے کہ یہ مو سے کھانا نکال دے یا جو پانی اس کے دہن میں ہے اسے نکال دے اب اگر اس نے ذرہ برابر بھی جان بوجھ کے نگل لیا تو اس کا روزہ باطل پہ جائے لیکن اگر بھول کہ پورا کھانا کھا لیا تو حرج نہیں جیسے ہی اس کو یاد آیا پیٹ بھرنے کے بعد کہ میرا روزہ تھا اور اس فتوہ آرام سے ہاتھ ود ہو کے بیٹھا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں لیکن اگر بیس نوالے کھا کے اکیسویں نوالے پہ یاد آیا تو بیس نوالے اس نے کھائے تھے اس عالم میں کہ یہ بھولا ہوا تھا تو اس کا روزہ صحیح اکیسویں نوالے کو چاہے کھانے سے پہلے یا موہ میں لے جانے کے بعد جب بھی یاد آئے تو اس کو نکالنا ہوگا اس کے بعد ایک ذرہ بھی جانبوچ کے لے جانا یا ایک قطرہ بھی جانبوچ کے لے جانا اندر یعنی حلق سے نیچے لے جانے سے روزہ بادل ہو جائے فرض کریں کسی نے کھانا کھا لیا آخر میں اس نے سوچا کہ اپنی زبان سے جو کچھ لگا ہوا ہے موہ کے اندر اسے صاف کروں اور لے جاؤں موہ کے اندر یا اگر کچھ ریشے لگے ہوئے دانت کے بیچ میں تو انہیں بھی حضم کر لوں اور نیت یہ ہو کہ جب میں اتنا کھا لیا تو اتنے سے کیا ہوگا تو یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ جو بھولے سے اختیار میں ہے جو چلا گیا اس کو نکالنا نہیں ہے فرض کریں کہ ہم نے نوالا اگدم سے نکلا یا حلق میں تھا اب اس کو نکالنا ضروری نہیں ہے یہ نیچے چلا گیا اگر موہ میں ہے تو اس کو نکالنا ہے اب اگر کسی نے روزے کے درمیان بھولے سے وہ چیز جو اس کے دانتوں میں رہ گئی فرض کریں کوئی چیز اس نے کھائی تھی گوشت کریشہ رہ گیا یا کوئی چیز کھائی تھی وہ اس کے کہیں لگی رہ گئی اب سہری کے بعد اس پر لازم ہے کہ اسے نکال کے پھیک دے لیکن اگر اس نے اسے جان بوچ کر نگل لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر بے خیالی میں نگل گیا تو روزہ باطل نہیں ہوگا اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے مسواق کے بارے میں مسواق کیا چیز ہے مسواق ہر وہ چیز جس سے دانتوں کو صاف کیا جائے وہ لکڑی نیم کی بھی ہو سکتی ہے ببول کی بھی ہو سکتی ہے کسی اور درخت کی بھی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے مسواق ایک برش بھی ہو سکتا ہے اور مسواق ایک کپڑا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا سابقہ دور میں اور خود ہمارے فق میں مسواق کے بارے میں جہاں مختلف مثالیں ہیں انہوں میں سے ایک مثال یہ کہ اگر کوئی اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے کپڑے کو لپیٹ لے تو یہ بھی اس کے لئے مسواق ہے لہذا سابقہ دور میں جب برش نہیں تھا تو لوگ اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لئے کپڑا انگلی پر لپیٹ لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کرتے تھے یہ بھی مسواق ہے اب مسواق چاہے لکڑی ہو چاہے برش ہو یا یہ کپڑے کی صورت میں ہو اسے فرض کریں کہ ہم نے خوشک تھا اور دانس صاف کرنا شروع کیے یا خوشک برش سے دانس صاف کرنا شروع کیے یا کسی لکڑی کے ذریعے سے یا دنداسے کے ذریعے سے دانس صاف کرنا شروع کیے اور اس میں کچھ ہمارا لعاب دہن جمع ہو گیا اب اگر اس کو باہر نکالا جائے اور پھر اس کو دوبارہ موں میں رکھ کے نیچے لے جائے جائے یہ ہے کہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لہٰذا اس کام سے بچا جائے حتی آگا فاظل لنکرانی مرہوم رضوان اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بھی دی کہ اگر کوئی فرض کریں کہ دھاگے کو اپنے لعاب دہن سے سیدھا کرتا ہے اور یہاں مثال رکھ لیں کوئی دھاگہ موٹے قسم کا ہو اون ہو اور اس میں اس کا تھوک یا لعاب دہن اچھی خاصی مقدار میں آ گیا اب اگر وہ اس کو دوبارہ لے جاتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے تو وہ اس میں بھی احتیاط فرماتے تھے کہ یہ کام نہ کیا جائے اب تک ہماری گفتوک کا اصل عنوان تھا کہ روزہ دار دن میں کسی وقت اگر کھالے یا پیلے جان موجھ کے تو روزہ باطل اور اگر بھول کے کچھ نگل جائے یا کھالے تو کوئی حرج نہیں اسی طرح سے دھاگے کا یا مسواق کا جو مسئلہ آیا وہ بھی روزہ دار کے لیے اس صورت میں کہ جب دن میں کسی وقت ایسا ہے اب فرض کریں کہ انسان سہری کھانے میں مصروف ہے اور فوراً اس کی توجہ ہوئی کہ سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے پس جیسے اس کی توجہ ہوئی یا جیسی ازان ہوئی اسی وقت اس نبالے کو یہ نکال دے البتہ کب کہ جب اس کو یقین ہو کہ یہ سہری کا آخری وقت ہے لہذا عام طور پر احتیاط کے مطابق ہے لہذا اگر کلینڈرز میں آپ دیکھیں تو اگر پانچ بجے سہری کا وقت لکھا ہے اور اس کے بعد اگر نماز کا وقت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوگا پانچ بج کے پندرہ منٹ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سہری کا وقت آپ کے علاقے میں پانچ بجے تھا دس منٹ پہلے سہری چھوڑنے کا کہا گیا امساق کا کہا گیا کس لیے تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے آخر وقت سے پہلے کھانا پینہ ترک کر دیا تھا اب یہ دار و مدار ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹائم ٹیبل ہے سہر و افطار کا یا جس کلینڈر سے آپ دیکھتے ہیں یا کسی ویب سائٹ سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ٹائم احتیاط کے مطابق ہے یا یہ ٹائم بلکل صحیح ٹائم ہے اب اگر آپ کے پاس وہ کلینڈر ہے کہ جس میں دس منٹ پہلے کی احتیاط ہے فرض کریں کہ آپ کے علاقے میں اول فجر ہوتی ہے پانچ بجے لیکن آپ کے پاس جو سہری کا کلینڈر ہے اس میں لکھا ہوا ہے چار بچ کر پچاس منٹ پر پس اس کے معنی یہ ہے کہ چار بچ کر پچاس منٹ آخری ٹائم نہیں ہے اب اگر آپ کھانے کے دوران متوجہ ہوں گھڑی کی جانب اور دیکھیں کہ چار بچ کر پچاس ہو گئے ہیں تو کیا یہ نکالنا کیا یہ نوالہ نکالنا واجب ہے تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ اس صورت میں اس کھانے کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کا نکالنا بھی واجب نہیں کیونکہ چار بچ کر پچاس منٹ کا ٹائم آپ کے علاقے میں احتیاط کے مطابق ہے اور اس نوالے کو اگر آپ نگل جائیں یا پانچ منٹ تک اور بھی کھاتے رہیں لیکن پھر آپ کی توجہ اس جانب دلائیں کہ یہ ہر علاقے کا اور ہر جگہ جیسا کلینڈر چھپا ہے اپنے اپنے علاقے کو علماء سے پوچھیں کہ یہ جو ٹائم ہے احتیاط کے مطابق ہے یا یہ واقعاً آخری ٹائم ہے یا یہ کہ ایکیورٹ ٹائم لکھا ہے پس یہ جو موضوع بیان ہو رہا ہے یہ اس فرد کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ فرض کریں ہمارے علاقے میں فجر چار بچ کر پچاس منٹ پر ہوتی ہے اور ہماری گھڑی بھی بالکل صحیح ہے جیسے ہی چار بچ کر پچاس منٹ ہوئے اور ہمیں یقین ہے کہ گھڑی بھی صحیح ہے اور یہ ٹائم بھی یہی ہے آخری تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ ہم فوراً ہونے والا نکال دیں اور جو کچھ ہے مو سے نکال دیں اس میں سے ذرہ برابر بھی جانبوچ کہ اگر نگلا تو اس سے روزہ باطل ہو جائے دانتوں میں اگر ریشے رہ جائیں اور انہیں بعد میں نگل لیا جائے جانبوچ کر تو روزہ باطل ہو جائے گا لیکن اگر بے خیالی میں نگل لیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہو گا یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے اب اسی سے ریلیٹرز مسئلہ بیان ہو کہ آیا سہری کے بعد لازم ہے کہ ہم کسی توت پرکس سے یا کسی چیز سے خلال کریں یعنی جو کچھ ہے وہ نکالیں اگر سہری کھانے کے دوران ایک ریشہ رہ گیا تو کیا اس ریشے کا نکالنا واجب ہے تو جواب یہ ہے کہ اس ریشے کا نکالنا واجب نہیں ہے بلکہ اسے جانبوچ کے نگلنا حرام اسے اور دوبارہ مثال کے ساتھ بہتر طریقے سے واضح کریں فرض کریں آپ نے کھانا کھایا اور ایک ریشہ یا کوئی پھل کھایا اس کا بیج یا کوئی اور چیز دانت میں اٹکی ہوئی رہ گئی پھر جو عام طور پر زیادہ تر ہوتا ہے گایا کی گوش وغیرے کا ریشہ رہ جاتا ہے وہ دانتوں میں رہ گیا اب یہاں پر ابھی فوراں سہری ہو گئی تو ایک ہے سہری سے پہلے اس ریشے کو نکالنا واجب ہے تو جواب یہ ریشے کو نکالنا واجب نہیں ہے اگر یہ ریشہ پورے دن اسی طرح سے رہے اور ہم نہ نکال سکیں تو کوئی حرج ہے تو جواب یہ کوئی حرج نہیں ہے پرابلم کہاں پر ہوگا کہ جب اس کو جانبوچ کر نگل لیا جائے لیکن اگر دن میں کسی وقت وہ ریشہ نکل گیا تو جب وہ نکلا تو اس کو ہم اپنے موہ سے نکال کر باہر پھیک دیں لیکن اگر جانبوچ کے نکلا تو روزہ باطل ہو جائے پس یہاں پر یہ بات ہی واضح ہو گئی کہ سہری کے بعد خلال کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے ہاں اگر کوئی یہ جانتا ہو کہ جو کچھ میرے موہ میں ہے یعنی ریشہ وغیرہ میں کنٹرول نہیں رکھتا اور اس کو باہر نکال نہیں سکتا یہ ریشہ ضرور پیٹ میں جائے گا اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ ضرور پیٹ میں جائے گا تو اس پر واجب ہے کہ اس کو نکال دے لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ ریشہ رہ جاتا ہے اور بعد میں میں اس کو نکال دیتا ہوں تو کوئی حرض نہیں اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا انجیکشن لگایا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ انجیکشن لگایا جا سکتا ہے فرض کریں کسی کو کوئی بیماری ہے اور انجیکشن اسے لگانا ہے دن میں تین دفعہ اور دو انجیکشنز کا ٹائم فرض کریں یا ایک انجیکشن کا ٹائم روزے کے درمیان آتا ہے تو کیا وہ انجیکشن لگا سکتا ہے اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ ہاں مجبوری کی حالت میں لگا سکتا ہے کہ بغیر مجبوری کی بھی لگا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک انجیکشن ہمیں چوبیس گھنٹے میں لگانا ہے چاہے روزے کے درمیان لگائیں اور چاہے روزے کے بعد لگائیں تو یہاں پر بھی جواب یہ ہے کہ اگر ہم روزے کے درمیان بھی لگا لیں تو انجیکشن سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے فقط ایک احتیاط کی جاتی ہے جو بعض علماء کرام نے فرمائی مراجع الزام نے فرمائی جیسے کہ امام خمینی نے کہ ایسا انجیکشن کہ جو کھانے کی گمی کو دور کرتا ہے بنابراہ احتیاط اسے استعمال نہ کیا جائے لیکن باقی اچھے بڑے مراجع کی تعداد فرماتی ہے کہ بہتر ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے لیکن وہ انجیکشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے آغای مکارم شرازی اور آغای زنجانی بھی احتیاط فرماتے ہیں کہ ایسا انجیکشن کے جو دوا کے طور پر یا غزہ کی کمی کو دور کرنے والا ہو اس سے بچا جائے تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ امام خمینی آغای مکارم اور آغای زنجانی کا جو فتوہ ہے وہ تقریباً ایک ہے اور آغای خوئی آغای بہید خوراسانی اور دیگر مراجع خوزان آغای زنجانی فرماتے ہیں کہ دوا کے طور پر جو انجیکشن استعمال ہوتا ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور بہتر ہے کہ ایسا انجیکشن کے جو کمزوری کو دور کرے اسے استعمال نہ کیا جائے لیکن روزہ باطل نہیں ہوتا اب اگر کوئی احتیاط پر عمل کرنا چاہے تو کہا جائے گا کہ ایسے انجیکشن سے اگر روزے میں بچے تو بہتر ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے انہیلر کے بارے میں فرض کریں کسی کو دمے کا پرابلم ہے اب یہ دمے کا پرابلم چوبیس گھنٹے کا نہیں ہے دن میں کسی وقت بھی ہوتا ہے یا یہ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کیا ایسا شخص روزہ رکھ سکتا ہے بلکل روزہ رکھ سکتا ہے اگر یہ انہیلر استعمال نہ کرے تو پھر یہ خانستہ ہی رہے گا اور اس کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے بغیر انہیلر کے رہنا تو یہاں بھی اکثر مراجع ازام کا فتوہ یہی ہے کہ انہیلر کو یوز کیا جا سکتا ہے البتہ احتیاط یہ ہے کہ اس یقین کے بعد کہ جب وہ پھیپڑوں میں جاتا ہو اور انہیلر عام طور پر جن کو تھوڑی سی بھی مہارت ہے جب اسے انہیل کرتے ہیں تو ایک سانس لیتے ہیں اندر کی جانب اور جب بھی پریشر سے سانس لیتے جائے تو وہ کھانے کی نالی میں نہیں جاتا بلکہ پھیپڑوں میں جاتا ہے اور وہ دواء کے طور پر انہیلر کا یوز کرنا ایک دمے کے مریض کے لئے یا جسے بھی کبھی کبھی کوئی ایک دورے کسی کیفیت ہو جاتی ہو سانس کا پرابلم ہو جاتا ہو کبھی کبھی سانس لینا مشکل ہو جاتا ہو تو وہ انہیلر کو یوز کر سکتا ہے اگر کوئی آب دہان نکل لے آب دہان سے کیا مراد یعنی تھوک فق میں اور جب بھی مسئلہ مسائل بیان کیے جائیں تو بعض زفعہ بعض ایسے الفاظ استعمال کرنا ضروری ہو جاتے ہیں کہ جن سے بات کلیر ہو جائے اب یہاں پر توجہ رہے کہ مو میں انسان کہ تھوک رہتا ہے ہر وقت آیا کسی کے مو میں کسی وجہ سے اگر تھوک جمع ہو جائے تو کیا اس کو نگل سکتا ہے بلکل نگل سکتا ہے ایک بہت ہی غلط چیز مشہور تھی پہلے کہ روزے میں جب بھی تھوک آئے تو اس کو تھوک دیں ایسا کچھ نہیں اگر روزے میں تھوک آیا تو اسے تھوکنا واجب نہیں ہے لہذا پہلے بعض لوگ اس قسم کے کام انجام دیتے تھے کہ جب ایک بچے نے روزہ رکھا تو بعض بزرگ خواتین بیٹھی رہتی تھی اور اسے کہتی رہتی تھی کہ تھوکتے رہو اور تھوک کے نگلنے سے روزہ باطل ہو جائے گا یہ بلکل غلط نظریہ ہے اسی طریقے سے سوال یہ کیا جائے کہ بعض مزے دار چیزوں کا نام سن کے گلینڈز تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے مو میں پانی آ جاتا ہے یا با الفاظ دیگر مو میں ایک خاص مقدار میں لعاب دہن نکلتا ہے اور اس تھوک کو مو میں آنے کے لیے اردو میں کہا جاتا ہے مو میں پانی آ جاتا ہے اور یہ عام طور پر جب کوئی مزے دار چیز کا ذکر ہو یا کسی کھٹی چیز کا ذکر ہو تو اس وقت گلینڈز میں تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں اس کے بعد وہ پانی مو میں آ جاتا ہے کیا اس کو پانی کہا جائے گا اور نگلنا حرام ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ لعاب دہن ہے تھوک ہے اور اس کے نگلنے میں کوئی حرج نہیں تو یہاں تک تو بات ہو گئی لعاب دہن اب بات کی جائے کہ بعض دفعہ سینے میں سے بلغم نکلتا ہے اور بعض دفعہ دماغ کی جانب سے بلغم آتا ہے کیا اسے نکلا جا سکتا ہے تو اس کا جواب دو حصوں پر مشتمل ہے کہ اگر یہ سینے ہی سے حلق میں چلا جائے فرض کریں کسی نے کھانسا اور کھانسنے کے بعد بلغم حلق سے تک آیا اور دوبارہ نگل لیا تو روزہ باطل نہیں اس طریقے سے ناق میں اس کے کچھ بلغم تھا اور نگل کے ڈائریکٹ پیٹ میں چلا گیا اس سے بھی روزہ باطل نہیں لیکن اگر وہ بلغم موہ میں آ گیا موہ کے فضاء میں آ گیا اس حصے میں تو اکثر مراجعہ کا فتوہ یہ ہے کہ اگر اس کو نگلا تو روزہ باطل ہو جائے گا لیکن کب کے جب جانبوچ کے نگلا فرض کریں کسی کے موہ میں یہ بلغم آ گیا اب وہ سوچی رہا تھا کہ اس کو نکالے اچانک وہ چلا گیا تو کیسے روزہ باطل ہوگا کہا جائے گا اس سے روزہ باطل نہیں ہو یہ بے خیالی میں چلا گیا یا یہ کہ اس کا ارادہ تھا کہ کنٹرول کرے لیکن یہ کنٹرول نہ کر سکا اور وہ نیچے چلا گیا آج کل کے مشہور مراجعہ میں صرف آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ بنا بر احتیاط مستحب اسے نہ نگلا جائے یعنی روزہ باطل نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اسے نہ نگلا جائے اگر کوئی شخص کوئی چیز موہ سے توڑے فرض کرے کہ بادام توڑ رہا ہے کسی کام کے لئے یا کوئی چیز توڑ رہا ہے کسی جانور کو دینے کے لئے یا جیسے کھانا پکاتے میں بعض افعہ خواتین فرض کریں کہ جائے پھل یا کوئی چیز توڑ رہی ہیں اور توڑنے کے لئے انہوں نے اپنے موہ کو استعمال کیا اب اگر کچھ ذرے گر گئے اور اس کا ذائقہ بھی زبان پہ آ گیا تھا کہ روزہ باطل ہوگا تو جواب یہ ہے فقط ذائقہ زبان پہ آنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا شرط یہ ہے کہ اگر اس کو نگل لیا تو روزہ باطل ہوگا پر فرض کریں کسی جانور کے لئے ایک چیز ہم نے کوئی پھل ہے اسے توڑ کے دینا ہے یا کوئی چیز ہمیں توڑنی ہے اور وہ چیز توڑنے کے دوران ہمارے موہ میں چلی گئی اور ہم روزے سے ہیں اگر وہ اندر تک چلی گئی بغیر اختیار کے تو روزہ باطل نہیں ہے اگر وہ موہ کے اس حصے میں ہے تو ان ذرات کا نکالنا واجب ہے اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان ذرات کا ایک ذائقہ زبان پر چلا گیا تو ذائقہ جانے سے کچھ نہیں ہوتے اسی طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کبھی انسان مجبور ہو جائے کوئی چیز چکنے میں ایک چیز چکنے ہیں فرض کریں آپ روزے سے ہیں اور اب آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس میں نمک ڈالا یا نہیں ڈالا اور کوئی ہے بھی نہیں جو چک سکے یا یہ کہ اگر کوئی چکنے والا ہے تو وہ صحیح گائیڈ نہیں کر سکتا کیا کوئی چیز چکی جا سکتی ہے تو یہاں پر بھی چیز واضح رہے کہ چکنے سے مراد زبان ذائقہ محسوس کرے اسے کہتے ہیں چکنا ایک چکنا ہمارے ہیں وہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں لوگ کہ جی نظر چک لی تو وہ چکنا تو بلا شک کھانا ہے اسی طریقے سے کوئی سوپ یا چاول تو اس چکنے کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے کھا لیا اس کو وہ تھوڑی مقدار میں کھانا ہے تو چکنے کے دو مفہوم ہے ہماری زبان میں ایک ہے مختصر مقدار میں کھانا تو مختصر مقدار میں اگر کھایا یا پیا تو روزہ باطل ہو جائے گا ایک چکنہ یہ ہے کہ زبان بٹچ کیا فرض کریں کہ آپ کے پاس تین یا چار قسم کی سفید شیشیوں میں کچھ رکھا بائے اور یہ پرابلم نمک کونسا ہے ٹارٹری کونسی ہے اور فرض کریں کوئی اور بیکنگ پورڈر کونسا ہے اب آپ کو یہ اندازہ لگانا ہے کہ چھولے میں بیکنگ پورڈر نہیں ڈالنا ہے اور کیک میں جو ہے ٹارٹری نہیں ڈالنی ہے یا یہ کہ کیک میں نمک نہیں ڈالنا ہے اگر کسی کو اندازہ ہو جاتا ہے ایسے تو فبیہ لیکن اگر کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے تو کیا وہ چک سکتا ہے تو کہا جائے گا چکنے کے معنی یہاں کم کھانے والے نہیں ہیں بلکہ چکنے کے معنی آپ نے ہلکا سا ٹارٹری کا ذرہ لیا ایسے زبان پر رکھا آپ کو محسوس ہوا کہ یہ ٹارٹری ہے فوراں زبان کوئی ٹوشی پیپر ہے کپڑے سے ہاں سے صاف کر دیا اور ذرہ اندر نہیں جانے دیا یہ چکنہ کھانا نہیں ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اسی طریقے سے آپ نے سوڈا لیا چکا اور آپ کو پاہ چل گیا کہ یہ سوڈا ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا یا یہ کہ نمک لیا ہلکا ہے چکا آپ پاہ چل گیا نمک اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا پس یہاں پر چکنے کے مفہوم کو کلیر کر لیں کہ چکنہ جو معنی میں ہے کم کھانا اس سے روزہ باطل ہو جائے گا لیکن چکنہ فقط اس حد تک کہ زبان پر ٹچ کیا بعد میں صاف کر دیا اس سے کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر بھوک اور پیاس اتنی شدید ہو کہ اس کی جان کو خطرہ ہو تو کیا کیا جائے فرض کریں کہ اب اس کے لئے پیاسا رہنا بلکل ممکن نہیں رہا شگر بہت زیادہ ہے اس کی ڈاؤن ہو گئی یا بہت زیادہ ہے اس کو ویکنس ہو گئی اب اسے پانی پینا ضروری ہو گیا تو کیا یہ پانی پی سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لئے بقدر ضرورت کھا بھی سکتا ہے پی بھی سکتا ہے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ یہ کیا بات ہو روزہ باطل ہو جائے گا کہا جائے گا روزہ اس کا باطل ہو جائے گا فقط یہ کہ یہ گناہگار نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس نے کھانا یا پینا اللہ کے حکم پر انجام دیا نہ کہ اللہ کی معصیت کرتے ہوئے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا کفارہ کچھ نہیں ہوگا اس کا بعد میں ماہ رمضان کے بعد اسے اس دن کے بدلے ایک عدد روزہ قضاء کے طور پر رکھنا ہوگا لیکن یہ ذہن میں رہے اور اس کو دوبارہ واضح بیان کریں کہ اس کا روزہ باطل ضرور ہو جائے گا سو فیصد اس کا روزہ باطل ہے فقط یہ کہ جان بچانے کے لئے اس نے کھایا یا پیا تو یہ کام اس نے حرام نہیں کیا بلکہ اگر جان کا خطرہ ہوتا اور یہ نہ کھاتا اور نہ پیتا تو یہ کام حرام ہو جاتا لیکن روزہ اس کا باطل ہے اب اسی مسئلے سے متعلق ایک اور چیز کی جانے میں توجہ رہے کہ دب جان بچانے کے لئے مختصر سے کھانے پینے میں حرج نہیں اور پھر ہم اسی کو واضح کریں کہ لیکن روزہ باطل ہو جائے گا اور ساتھ میں ایک اور چیز کی تاقید ہے وہ یہ کہ جتنی ضرورت کی جان بچانے کے لئے یہ بس اتنا ہی کھانا پینے یہ نہیں کہ فرض کریں کسی کی شگر بہت زیادہ لوگ ہو گئی تھی اسے کہا گیا کہ آپ کھا لیں یا کہ بہت زیادہ ڈیر ہائیڈریشن ہو گئی تھی اسے پانی پلا دیا گیا اب یہ آرام سے بیٹھا ہے اب یہ کہہ کہ میں شربت پیوں آج مجھے موقع مل گیا تو یہاں پر اس چیز کی جانے کی توجہ رہے کہ جان بچانے کی حد تک اسے کھانا تھا اور پینا تھا اور پھر ہم اس جانے توجہ دلائیں کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا لیکن مغرب تک اسے کوئی بھی اور ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو بلکہ روزہ دار کے تمام ان احکام پر لمر کرنا ہے کہ جو روزہ دار پر لازم ہے اور پھر اس کی جانے توجہ دلائیں پانچ فی شہری دفعہ کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یہ توجہ دلانے کا حدف کیا ہے کہ اس مسئلے کو اگر ہم بہت سادے طریقے سے بیان کرتے کوئی اس کو سنتا اور آخر میں یہ کہتا جب بہت زیادہ پیاس لگے بھوک لگے تو کھانا پینا جائز ہے لہذا ہم نے بار بار توجہ دلائی کہ جب جان کا خطرہ ہو تو اس وقت جان بچانے کی حد تک کھانا اور پینا جائز ہے لیکن اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور باقی دن اس کو ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جو روزہ دار پر حرام ہے اب تک ہماری گفتگو تھی جانبوجھ کے کھانے اور پینے کی ایک عمل جو بعض دفعہ لوگ انجام دیتے ہیں اور وہ مقروبی ہے اور اس جانبی توجہ رہے کہ مقروب کے معنی ہیں کہ اگر اس کام کو نہ کریں تو بہتر ہے لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں وہ عمل کیا ہے اس کا تعلق کھانے اور پینے سے ہے گو کہ اس مسئلے کو توزل مسائل میں بعد میں بیان کیا جاتا ہے خصوصاً اس چپٹر میں کہ جہاں پر چند وہ مثالیں ہیں کہ جہاں پر قضا واجب ہے اور قفارہ واجب نہیں ہے بعض لوگ اپنا موہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کرتے ہیں کیا ایسا کام جائز ہے ایسا کام جائز ہے لیکن مقروب ہے کیا معنی نہ کیا جائے تو بہتر ہے لیکن کر لیں تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی شخص موہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کرے اور جانبوجھ کے پانی لے جائے تو تو بلا شک اس نے اپنا روزہ جانبوجھ کے باطل کر دیا قضا بھی ہے اور قفارہ بھی ہے لیکن اگر پانی اندر لے جانے کا ارادہ نہ ہو اور بغیر ارادے کے چلا جائے تو یہاں پر اسے قضا کرنا ہے روزہ قفارہ نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنے موہ میں پانی ڈالا تھا موہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ وضو کے دوران اگر پانی پیٹ میں چلا جائے حلق سے نیچے اتر جائے تو کیا اس سے بھی روزہ باطل ہوگا تو جواب دیا جائے گا کہ کسی مستحب کام کے لیے جیسے مستحب وضو کے لیے یا واجب کام کے لیے جیسے کہ نماز واجب کے لیے واجب وضو انجام دینے کے لیے اسی طریقے سے اگر موہ نجس ہو جائے موہ میں خون آ جائے اسے پاک کرنے کے دوران یا وضو کے دوران کہ جب کلی کر رہے ہوں اور کلی کا پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہے اور نہ ہی قضا نہ ہی کفارے کی ضرورت بس اگر وضو کیا جائے یا کلی کی جائے موہ کو پاک کرنے کے لیے یا دوران وضو کلی کی جائے یا موہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کلی کی جائے تو جو احتیاط کا طریقہ ہے وہ یہ کہ تین دفعہ پہلے تھوک دیا جائے اس پانی کو اور اس کے بعد اس پانی کو نگلا جائے اب اگر کسی نے کلی کی اور موہ میں کچھ پانی تھا اور جانبوش کے نگل گیا تو یہ جانتے ہوئے کہ اگر پانی تھا موہ میں اس سے نگل گیا تو اس سے اس کا روزہ باطل ہوگا یہ تھی ایک مختصر سے گفتبو کھانے اور پینے کے حوالے سے خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین